ناریا پھج گئی ہے اس وقت چلاس والے روڈ کے اوپر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سلام علیکم ویلکم ٹو روڈ وینجرز پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا دوست ایک این ایڈر ڈے نئے ٹریول کے ساتھ نئی سٹوری کے ساتھ تو آج کا دن جو شروع ہوگا وہ ہوگا بشام تو چلاس یہ اراؤن دو سو کلومیٹر ہے اور آٹھ سے نو گھنٹے میں سفرتے ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی آف روڈ ہے کیونکہ اس روڈ پہ آگے باشا اور داسو ڈیم بن رہے ہیں دی امیر کا یہ علاقہ ہے تو یہ روڈ بہت ہی زیادہ خ ٹریول کرنے سے بہت موتات کرتے ہیں زیادہ تر ناران گگان بابو سر سے چلاس جاتے ہیں یہ روڈ لینا ہے ایک بہت ہی ٹف ڈیسیجن ہے لیکن ہمارے پاس مجبوری ہے کہ ہم اس کے علاوہ اور کوئی روڈ لے نہیں سکتے تو یہاں سے لوگ کیوں نہیں جاتے دیکھتے رہی ہے میری پوری ویڈیو تو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہاں پر ٹریول کرنا کتنا مشکل ہے کس طرح سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے کس طرح سے آپ خطر سلائڈ سے کھیلتے ہوگے چلاس پہنچیں گے اور ہمارا پہلا اسٹے ہوگا داسو پر کیونکہ وہیں پر ہمیں ایک دریائے سندھ کے کنارے کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی اور ہم وہاں پہ اسٹے کریں گے پہلا اسٹے اور اس کے بعد ہم آج ہی کے دن چلاس پہنچیں گے تو دیکھتے رہی ہے اسٹے ڈیون کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کر لو میں نے اسٹے میں دیکھتے ہو کریں گے کہ ایک روڈ بھی اسٹے ہیں کہ آگے بھی اسٹے کیلیں گے اسٹے میں دیکھیں گے اور نہیں چاہیے کے ساتھ میں گی اور میرے چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ ریے چاہیے ہیں روڈ تو پورا زبردست میں دیکھوں گے اور یہ بتاؤ کہ وہی جیو اسٹے کیا جیو تک پہلے اور یہ بھی کیا ہے دل hoe آپ نے اپنی آوڈینز کو تو دسکرائب کریں گے تو جیسی کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کی ویڈیو دیکھا تو مرحل کر دیکھا تو اچھا کی弗رہ اجلا سائی صحیح سے نہ ہوں کی ٹھیک ہے کہ شرح کو دیکھتا تو پوچھا کر دینا تو سیرا کہ ہمارا آج کا پلان جیسا آپ نے سننا ہوا شروع میں سٹارٹ میں میں نے بتایا کہ ہم آج جا رہے ہیں Visham Tuchress تو بیشام تو چلاکتا ہے یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہو بہت ہی خصورت ہے اس میں بہت بہت زیادہ ترننگ ہے بہت زیادہ یہ جتنا اچھا ابھی نظر آرہا ہے سارٹ میں تو ابھی میرے ساتھ جو ہمارے ساتھی چل رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا آگے جا کے پر چلے گا کہ یہ روڈ کتنا ہی زیادہ خطرناکی ہوگا لیکن سین یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لیجنڈ سین یہ ہے کہ تم جو آنا میرے پیچھے پیچھے چلنا کیونکہ روڈ کی ترننگ بہت زیاد ایک ہے ہے کہ نظر نہیں آم تو اب رکھ جانا کی جانا کیونکہ چتے نہیں ہے تو پر درگ روڈ لگ رہے ہیں ساتھ ساتھ کو ریکو آ رہا ہے کسی جو آ رہے ہیں اپنا یہ ڈرک وغرہ دیکھ سرک چاہرے ہیں یہ کوئی کو بھی جانے اور ویڈیو اس کو کہیں لگنا اور گلیشرت چیک کر ہیں ہمیں یہ گلیشرت والی سینٹ ہوں تو بس اب سین ہی ہے کہ ہم چلتے ہیں آپ نے آکے مزید اور حاصل تھے کہ میں پس آ Кстати چلوں گے آج کا پلان کیا ہے اور یہ جو ریکارڈ کا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم ان کو ضرور آگے جا کے بتائیں گے سلال ابھی تو چلتے ہیں اپنے تھوڑا سفر کے جانے کہ سفر میں کیا ہو رہا ہے وہ باتاتے ہیں تو تم بھی سنتے رہو تھوڑا سا آکے جو ہے وہ یہ آڈینس کے ہماری بور نہ ہو ساتھ پر چلتے رہے کہاں نکل رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو میں نکل رہا ہوں آگے اپنے نکل رہا ہوں آگے اپنے نکل رہا ہوں نکل رہا ہوں اپنے نکل رہا ہوں موسیقی موسیقی بھائی ایک اور خوبصورت منظر آپ کے لئے بھائی آپ کا لہے کام بہتیا ہے یہ دیکھو ٹاپ 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 یہ آفشار چیک کرو اور بھائی کو چیک کرو مزے 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 چل رہے ہیں بہت مزے آفشار ہیں بہت مزے آفشار ہیں بہت مزے آیا بہت چلتے سای اپنے مجھے دے گا بہت مزے میں کاف کا تی اب آب ہو گیا تو بھائی ہ PERT اب آپ یہ دیکھ لو آپ یہ Risk پیس جانا ہے یہ آپ کرتے ہیں پیس پیس مزے آپس مزے اس کے لئے و یہ دیکھ رہو آپ بھائی بادل دیکھ رہو کتنے زبردست ہیں ساتھ میں دریہ چل رہا ہے اور ہم بیشام سے اپنا چلاس والے رسے پر ہیں پہاڑ بہت زیادہ ختمناک رسہ ہے بہت مزہ بھی آ رہا ہے لیکن جو انا ساتھ ساتھ بھی ہو رہی ہے کیونکہ رسے میں جو انا وہ بہت زیادہ بھائی ہے اس کے پیدیو بنانا اتنا آسان کام لے گے اس لیے میں بنا نینا لیکن بہت ٹھال پہاڑ رہے ہیں بہت ہواڑ چلاس اور چلاس رسہ بیشتر ہے جب اس چل رہا ہے جو موسم بہت بک بردس والا چلاس پہنچتے ہیں اور چلاس پہنچ کے پہ آگے بتاتے ہیں رتا تو بہت ہی خوبصورت ہے اور اب پانی لے کرو اس طرح سے آرہا ہے بہت اچھا درستا ہے جلتے آگے سللاس کے طرف لکھے ان میں دیکھا تھا ڈیو بہت اچھا آرہا تھا میں نے اس سے آپ کو دکھاؤں ڈیو آگے جلتے ہیں پانی دیکھوں بھائی اس طریقے پر بہر آئی ہے ڈیو جا رہا 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 ہے رائے اور گاریاں فضلیں ہی ہیں اس پر گاریاں فضلیں ہیہ بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے مفتہ جاری ہوتا ہے اسے لائلے میں بہت ہوتا ہے ہمیں کی پریشہ بہت جاتا ہے بہت تیری سے پانے بہر ہے اور ہمیں کو اپنی کو نقا کرتا ہے اور پھر نقا کرنے کے بعد پھر دکھتے ہیں اہمیت ہے ہمیں اکنے کے ایک آجا دکھر ملے آگا ہے سین یہ کہ بھائی کتنی بھی جلدی کر لو لیکن کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا آئی جاتا ہے چلاس والے روڈ پر دے مشام سے جو ہم نکلے دے صبح سے رستے میں بہت چی جگہیں بھی دیکھیں بہت مزہ بھی کیا اور آف روڈ یار ہے اچھا خاصا ہے آف روڈ نا چلاس والے روڈ کے اوپر اور ٹرننگ بہت زیادہ ہے تو گاڑی کھیچ نہیں سکتے جو بائکرز پہلے آ چکے ہیں انہیں پتا ہو جو نہیں آئے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ چلاس والے روڈ کے اوپر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے زراسی بھی گنجائش نہیں ہے غلطی کی بہت مائنر مسٹیک بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے مطلب ایک تو ہوتا ہے خطرہ ایک ہوتا ہے سمجھ گئے نا تو مائنر مسٹیک سے بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے بہت سراؤنگ میں نا اس کے بہت راؤنڈ بہت زیادہ ہیں اور بہت کھڑے کھڑے پی پلس جب سامنے سے ٹریفک آ رہی ہے تب بہت زیادہ اب آتے ہیں ٹوپک پر کہ یہاں کیمرہ نکالنے کی وجہ کیوں بنی چلاس کے یہ والے کھڑے پر چلاس سے بہت پہلے ابھی آراؤنڈ 60 کم پہلے تو یہ کیمرہ نکالنے کی ضرورتیاں کیوں پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے ہم بہت تیزی سے آ رہے تھے ہمیں آف روڈ کے بعد جب روڈ ملا اچھا ہم نے گاڑی کھیچنا شروع کی تو رسک لے کہ گاڑی کھیچی لیکن اس کے بعد جب یہاں پہنچے تو یہاں چل رہا ہے کام اب کام جب سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں روک دیا گیا ہے کہا ہے کم سے کم ایک گھنٹے تک یہ کام چلے گا روڈ کے اوپر اب یہ ایک گھنٹے تک ٹریفک جو ہے وہ پروپر طور پر ہماری اس روڈ پر جام ہو چکی ہے پہ انہوں نے یہ ایک دو تین بیجو لگائے ہیں اس ٹوپر تو اس کی وجہ سے نا یہ ویل سی سٹوپر ہوتا ہی ہے انہیں ویل سی بھی کہتا ہی تو یہ ویل سی سٹوپر جو لگائے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے بھی اس وقت روڈ دیا سارا ساری گاڑیاں روکی ہوئی ہیں اور آئے ایک گھنٹہ اب اب یہاں پہ ویٹ کریں گے ہم اپنا اور ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں گے کہ اب یہاں سے کیا جو ہے نا وہ چلتا ہے اچھا کام جو چل رہا ہے وہ اچھا کام چل رہا ہے وہ بھائی سہی کرتا ہے اچھا بھائی سین یہ ہے کہ یہ شیس ویری جیلیس وینایر میں بھی لوگز شیس ویری جیلیس پرسولی کی چلا در کام دکھاتا ہوں میں آپ کو بھائی کام ہو رہا ہے وہ اوہ نظر اوہ اوہ یہ کیا بند ہو گیا ہے تو کیمرا میں تو نظر نہیں آری مٹی یہاں اتنی ساری دوٹتی بھی نظر آری ہے اچھا کیمرا کے اندر مٹی بہت کاموٹتی بھی نظر آری ہے اور ویسے بہت زیادہ مٹی وڑی ہے بیک کیمرے سے دیکھتے ہیں تو سین ہی ہو گیا ہے کہ ہم نے سوچا تھا بیک کیمرے سے زیادہ اچھا آئے گا لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ کرین ایک کام کر رہی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ حالات ہو گئے ہیں سنگین ہم نے اتنا زیادہ شیفل کرنے کے بعد یہاں پہنچے تو ہمیں پیچھے جو سپاہی ہیں انہوں نے روک دیا کہ آگے لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے اور ہماری بچہ تو گئی بہت ٹائٹ کیونکہ کہیں سے بھی نہیں سمجھ مارا کہیں سے کوئی بھی پہاڑا نیچے گر سکتا ہے اور فیلال ایک پہاڑا کے گر چکا ہے تو ہمیں یہاں روک دیا گئے کچھ دیر کے لیے اور آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ تمام گاڑیاں کھڑی میں اور یہ ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کب تک یہاں رستہ کھلتا ہے اور کھلنے کے بعد ہمیں کب تک یہاں سے جانے کی اجازت ملتی ہے تو کیونکہ ہمیں آگے رستہ تائے کرنا ہے اور ہمیں چلاس پہنچنا ہے ہر حال میں آج کے دن میں تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو تمام چیزیں دکھائیں دیکھتے رہی ہے ہماری ویڈیو آگے تک آگے اس سے بھی زیادہ آف روڈ آنے والا ہے خطرناک یہ خطرناک راستہ رہی ہے یہ اتنا دور ہے یہی راستہ میں خطرناک دور ہے یہی راستہ رہی ہے یہ بھی ناجہ ہے اور دو جیسی چیز اگر لگ رہا ہے اے میرے دوست میرے دوست کرا جا رہا ہے کہ آپ کو سین یہ ہے کہ مجھے لئے سکتے رہا ہو اور کوشش مت کرنا ہے وہ تک کرنے کی کیونکہ اس سائٹ جو دھریا کر رہا ہے یہ بہت دینجرہ تھا اور سائٹ پتہ نہیں کر رہا سب کتہ ان جو ہے وہ ہاتھ سے خلپ ہو رہا ہے اب یہ سین ہے کہ اچھا اب یہ ہے کہ پیچھے 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 فال آپ دیکھے رکھو اور زیادہ گھوڑانی کی نیچ ہے زیادہ گھوڑانی کی بات نہیں ہے اور آف روڈ تو یہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پروپر آف روڈ ملے گا میں شروع میں جو اچھے سی روڈ نگر آ رہی ہیں ہی اب بیسا نہیں ہے اور دھریا سین کا یہ منظر جو تم دیکھ رہے ہو یہ بہت ہی دینجلوس ہے تو اب چلوں میں تمہیں اور ساتھ ساتھ اپنی آڈینس کو یہ بتایا چلوں کہ بیسکلی اس وقت ہم کہاں پر ہم بات کریں گے آج کا ہمارا صفحہ بشامدو چلاز جس پر ایک ایسے تو چلاز یعنی کہ دیامیر چلاز ایک مشہور چارہ کارکرم کے ساتھ اس دو تک سے شہریں پڑی جو میں نے بتایا تھا کہ آگے چلاز سٹی آئے گا اور اس کی سب سے اچھی کو آتا ہوں یہ نانگا بابت کے دامن کی ستہ ہم اندر سے تقریباً تین ہزار سٹی بلندی پر واقع ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کہ جب مونسون کی جو ہواں ہیں نا ان کے خلاف یہ جو ہے جو پہاڑ وڑیں یہ نا ایک ان کے خلاف دیوار بنے میں جس کی وجہ سے چلاز سٹی میں بارش ہی نہیں ہوگی اور یہ حقیقت یہ ہے کہ چلاز سے جو موسم گرمہ میں 52 دگری سینٹی گریٹ سے چلا جاتا ہے ابھی جب تم چلاز پہنچ ہوگے تم گرمی کی کنڈیشن دیکھ رہے ہو اس کے بعد جو کنڈیشن ہوگی وہ اس سے زیادہ ہونے والی ہے جب ان چلاز سٹی پہنچیں گے اور جو ہے ایک بات دیں سٹی میں بانہرہ ہاں بہت دیکری بیٹری ہنڈیاں کے ساتھ بہت دیگری ہنڈیاں کے ساتھ بہت دیکھوگے گرم اور خوش پر معجتے سٹی کو یہ چلاز لوگ آنا پتمدھی بھی گرتے ذاہت لوگ کوشش کرتے ہے کہ نارانگاگان بابو سر سے ہوتے میں چلازے ہیں اب ہماری مجبوری تھی کہ کہ بابو سر بن نہیں ہوتا تو ہم دیفنیٹلی یہاں سے کبھی نہیں آتے اور ہم نران گاگان بابو سر سے ہوتے بعد سے یہ مشکل تہرین رسطہ ہے جو ہم نے لیا ہے اور ادھر آنے میں نا لوگ کی بہت 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 لگ جاتی ہے تمہیں بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اب تک یہ شارعہ کر اکرم آگے جا کے ٹھکرائے گا اور یہی روڈ آگے سرکت بھی جا رہا ہے اور بہت سر جگہوں جا رہا ہے اگر میں تمہیں اس کی بار بار بتاؤں سوڑا سا اور اگر اپنی آڈینس تو یہ بتاؤں ساتھا کہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ پاکستان کی شمالی علاقہ جاتے ہیں اسے اشارے کر رکھ کر ہم کہ ساتھا تقریباً 20,000 سے زیادہ جھٹانے ہیں اور اسے اوپر نقشے اور پیٹرو بلس اور جو ہنزہ اور شتیال تک جا رہے ہیں اسے درمیان دست بڑے مقامات مرکوز ہیں جس میں نقشے نگاروں میں مختلف حملہ آور جو پہلے آتے تھے کاجر واجر آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے اپنے نشان، زائرین وغیرہ نشان چھوڑ کے چلے آتے تھے اور تقریباً 10,000 یا 5,000 بیسی درمیان کی جو نا اس میں جگہ ہیں اور اگر بات کروں میں ایک بات نہیں ہے کوئی ڈاکٹر تھے ان کا نام مجھے آدمی آرہا ایسنگ کالر کالر کچھ جگمار سمتنگ کر کے تھے تو انہوں نے جو ان کی جو مختلف محتجات اس علاقے کی تاریخ کو انہوں نے ہی دھٹا ہیا تھا اور پاکستان کی شمالی علاقوں میں چھوڑ کے چھوڑ کے نیگار اور نوشاہت زیاد میں یہ سمجھو گندھارا کے بات اور اس طرح کے جو روڈ ہیں ان کی درمیان بہت بہت بڑھ تو یہ اشارہ کرکرم پوری چھوڑ کے چھوڑے اور اجیو جب نشان نیگوار بنے میں اور اب ہم بات کریں گا چلاد کی تو چلاد جہاں ہم پہنچنے والے ہیں روڈ اب مناسب ہو گیا ہے تو ہمیں اب چاڑی چلانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہونے والا اب یہ روڈ آگے کا روڈ ہے میں تو بہت ایک ٹائٹڈ ہوگی ہے میں سکیز یہاں جانے کے لئے سادہ بندہ نہیں بڑک آگے تو روڈ آگے بس رہی ہے اب یہ جس کی سکرکٹسی کے لئے گزرے ادر سے overtake کو میں نہیں کرنا پچھل میرے پیچھے پیچھے راؤں دشنا ہوں مجھے کچھ ایسا ہے مجھے تم نظر میں آ رہے ہو پیچھے پیچھے میں تو کوشش کرو کہ تیز آؤ کیونکہ تمہاری آواز بہت کٹری ہے آواز بہت رہنا تمہاری کٹری ہے اور تم مجھے کچھے میں نظر میں آ رہے ہو ہیلو تمہیں میری آواز آ رہی ہے جی جی کٹری ہے تھوڑی آواز تھوڑا تیز چلاو گاڑی کو گاڑی تھوڑی تیز چلاو کیونکہ ہمارے باس ٹائم بہت سامے میں کلاتی بھی پہتنا ہے ہر آدمیں جل سے جل تاکہ جانا اس گرمی سے چاند تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو کڑی بھے سامے میں اب ہیں созд کیا ہمارے سانے مجھے کہ ہمیں اس طرح کا مزید آف روڑ بھی مل بھیboat اب کچھ تسیک عہدار ہم میں تمہیں بولنا تھا کہ آف روڈ شروع ہو گیا ہے اور جلی سے آؤ تو تمہیں آف روڈ کا مجھے دوبارہ چکنے مڑیں گے اور اتنا آسان نہیں ہے اس سے گاڑی چلانا تو چلاس کی بات کریں گے آف روڈ کیونکہ ہمیں یہ تو کرتے رہنا ہے اور ساتھا چلاس کی بات بھی کرتے جائیں گے تاکہ ہماری آڈینز بہر نہ وہ بولے گی خود کو تمہیں انجوائے کر رہے ہوں اتنے خطرناک آف روڈ کے اوپر اور جو ہی نا ہمیں انجوائے میں نہیں کروا رہے ہوں تو چلاس کیلئے جیسے گلتستان میں آتا ہے اور موسم گرما میں گرم اور سرد سرد ہواوں کے ذات اس میں وقت چلاس تشارہ کرم بابو سر کے پاس تو ہی ہم لوگ آتے ہیں لیکن میں بتایا کہ اب بابو سر والا سین ہمیں نہیں جاتے اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں ایک بات کہ دریا سندھ کی جائیں وہ بازی چلاس سے گلتا ہے ریمیر اور باچہ ٹیم بن رہے ہیں اور اس کے بعد جانا ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جب باچہ اور دیمیر بن جائیں گے تو اسی بات اس شہر شاید باقی نہ رہے کیونکہ علاقہ پورا ڈیم کی پانی سے بڑھ جائے گا تو یہ سین ہے ابھی تمہیں یہ سفر کرنے کو مل رہا ہے اور کارڈیوں کی حالت کو ہم دیکھ رہے ہو کہ اس طرح ہم نے کارڈیوں کی حالت چل رہی ہے اور دیکھو میرا سامان سکیتا ہے دیکھو میرا سامان روز ہو رہا ہے سے مل رہا ہے ہز ڈاک جائے یہ باندھو اس طرقے ہوگی 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 ان کی طرح مدد اب سامان یہ زبارہIch میں پڑھے اور کلومیٹر باقی ہے یا میں تو کلومیٹر مجھ سوچ رہے گا تو یہ Nike Mayor ایک تو نہایا بواوا ہوا گیا بس میں یہ بتاتا ہوں کہ اپنی آڈینس کو بھی بتاتا چلوں کہ آڈینس جو مجھے سن رہی ہے اس پر میں مجھے مجھے کے ساتھ دیکھو در بھی لگ رہا ہے کیونکہ زندگی ایکی دفع ملتی اور یہ ایڈوینچر کا تو کام ہی ہے تو اگر ہم بات کریں آج بشام کی بشام تو چلات کلومیٹر ہمارا بندے سے گاڑی نہیں چل رہی ہے اور اس وقت وہ پورا ہیل جول ہیل جول چلتا ہے تو بشام تو چلات تقریباً دوستو کلومیٹر ہیں عام دور پر یہ آٹھ سے نو گھنڈے لگ جاتے ہیں کیونکہ داسا داسو بن رہا ہے اس پہ اور شتیہ وٹیہ میں روکی ہونا ہے اب تین کے عوضہ ہے جو ہم بشام سے نگلتے ہیں ہم آگے شتیہ یا داسو کے پاس رکھنا ہیں اور دریہ سنگے کنارے ہیں شتیال میں تقریباً چار سے آٹھویں سری تک کی چڑھانے دیکھ سکتے ہیں بشام دے چلات ایک خوبصورت ڈرائی ہے جو آپ کو نظر آرہی ہے خوبصورتی کتنی اچھی ہے ہو دیکھتا ہے تمہے مزڈ آرہا اسٹرائزتے ہیں مزڈ آرہا ہے دو ہی دائے مزڈ آرہا ہے دو ہی دل ہی دن مزڈ آرہا ہے مجھے ہو پس estre palmaga اور ترنگ کلی کھاس amen جن لیگا جگہ آج آپ کیا نہیں amb symptôụ آپ باس اپنے غلب دریا کی طرف مچ جاؤ اس طرف مچ جاؤ اس طرف مدت کرو تو اب یہی جو ہے آپ لوگ کو نگر آرہا ہوا کہ ہم بڑے مزید سے دائر کرتے میں جا رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کلاس سے گل کچھ جائیں گے ہم بہت جل سلات پہنچے ہیں تو آگے روڈ کوڑا آگے دیکھیں بلکل مہتری ہونے والا ہے ہمارا بہترین ہو جائے گا اور ہم بہت دل کلاس پہنچنے والے ہیں زیادہ دور میں گئے بس آلموست یہ ہے وہ کلاس پہنچنے والے ہیں اور اب کس مینک ایسا ہے کہ کلاس سے گلگیت تقریباً 20 کلومیٹر ہے یہ مجھ پوچھو کہ ہمیں کلاس میں رکھنا ہے ہم کلاس سے گلگیت نکلیں گے صرف کھانا کھائیں گے تو یہ گلگیت شارک ہے وہاں سے گلگیت بھی جائیں گے ہاں وہاں سے گلگیت بھی جائیں گے آج ہی پہچنا ہے گلگیت بھی میرا بھایی آج ہی پہچنا ہے ورنہ پر ہمارا آگے کا سفر سکھتا ہے بھائی جہر آرام نہیں چکلیں کیا چیز آپ سے تو کسی ہوتی میری آدت نہیں ہے آنے کی آرے آدت تو کسی کسی ہوتی 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 ہمارا بھی پہلہ سفر ہے لیکن یہ بتاؤ کہ انجوائیمنٹ ہو رہا ہے کمارا وہ انجوائیمنٹ ہو رہا ہے ہاں اور بہت دیہان سے تکسے آرہے ہیں آنے کے گوٹل کریں گے because the car is modally YEAH الانس سے چلا rieben کیا تو Speaking 3 پاس کرتے کرتے گMarkران اوہہہہے وہ کیمرا کی مان åt سا ہم یہ بھی ڈیسکنект ہوگیا رابان موسیقی موسیقی موسیقی